اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریر سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یوٹیوب کی مونٹائزیشن اگر ہماری سٹاپ ہو جائے چند ایررز کی وجہ سے یہاں ہماری پیمنٹ ہولڈ پہ لگ دیا جیسے کہ فر ایکزمپل یہاں پہ میں ایڈسنس سائن ان کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈسنس فار یوٹیوب ایڈسنس فار یوٹیوب پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری پیمنٹ بھی ڈیسیبل ہو چکی ہے ہمارا اکانٹ بھی ڈیسیبل ہو چکی ہے پیمنٹ ہولڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہماری پیمنٹ نکلواؤ نہیں سکتے ایون کہ ہم اپنی پیمنٹ پروفائل بغیرہ ہر ایک چیز کو چیک کر چکے ہیں جیسے کہ یہ ویریفیکیشن چیکس بھی آپ دیکھیں یہ بھی کمپلیٹیڈ ہیں لیکن اس کے بابجود ہمارا ایڈسنس ہے ڈیسپروو ہو گیا ہے تو مین چیز ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چلیں گے اور یہاں پہ ارن کے ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے جہاں پہ مین چیز یہ دیکھیں یہاں پہ مین چیز یہ دیکھیں ابھی اوڈر پالیسی ریزن کیا ہیں اور ایڈسنس کنٹری ریسٹرکشنز جو چاندے کنٹریز میں ایڈسنس کی سرویس کو بلوک کی ہے انہوں نے ایڈسنس نے وہ ریسٹرکشنز ہیں ابھی اس یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے چینل پہ ایڈسنس کو ہی چینج کر دیتے ہیں تو یہ ایمپوسیبل ہے یہاں پہ ہمیں اپنے اس ایرر کو ہی کلیر کرنا پڑے گا سو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی ایرر کو فکس کریں گے فرسٹ آف آل جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو مسٹ پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں سو لیٹس سارٹ دس ویڈیو فرنڈز کچھ دوست آپ کو کہیں گے کہ آپ ای میلز میں جائیں آپ کو ای میلز آئیں گی وہاں پہ آپ فلان لنک پہ کلک کریں وغیرہ 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 لیکن آپ جسٹ اسی آپ کسٹمائز جو ہوتا ہے کسٹمائز چینل کے ٹیپ کو کلک کر کے اسی جو ارن کے ٹیپ کے اوپر آکے جو آپ کا ایرر ہے یہاں پہ آپ آئیں گے آنے کے بعد جسٹ فرنڈز آپ نے ایرنس کنٹری ریسٹریکشنز جو فرسٹ اس نے ایرر دیا ہوئے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے یہ فرنڈز آپ کو کنٹریز بھی بتا رہے ہیں کریمیا کیوبا سوکارڈ پیپل ریپیبلگیڈ اینڈ ڈی این آر جو بھی ہے ایران نارتھ کوریا اور سیریا یہاں پہ سرویسز اویلیبل نہیں ابھی اس نے جو کنٹری ریسٹریکشنز دی ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی نیشنالٹی پروف کریں اب یہ دیکھیں ریسنٹی ایڈیڈ ریجنز ابھی یہاں پہ ایک آپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی کونٹیکٹ فارم کونٹیکٹ فارم کیوں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ویریفائی یور اکاؤنٹ ابھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی اگورمنٹ ایشوڈ آئی دی اور ڈاکومنٹ سچ از بینک سٹریٹمنٹ اور ایٹیلٹی بل شوئنگ یور نیم اینڈ اڈریس کہ ایسا کوئی آپ کا ڈاکومنٹ جو آپ کا ایڈریس شو کر رہا ہو مینز کے وہ پوچھنا جا رہا ہے کہ آپ کی نیشنالٹی جو ہے وہ ویریفائی کرے گا یہاں پہ ہم جو نام ہے اپنا وہ لکھ دیں گے ای میل آپ کی جو بھی ہے وہ آپ وہی ٹائپ کریں گے سیکنڈری ای میل کی جگہ پہ بھی آپ وہی ای میل ٹائپ کریں گے جس پہ آپ کا ایڈسنس بنا ہوئے ہیں نیکسٹ آ جاتے ہیں وہ سرویسز کہہ رہے ہیں آپ نے یہاں پہ گوگل ایڈسنس کو چوز کر لینا ہے گوگل ایڈسنس کو چوز کرنے کے بعد آپ نے پیمنٹس پروفائل آئی ڈی نیچے مانگ رہے ہیں ٹویلو ڈیجیٹس کی ہوتی ہے بارہ نمبروں کی ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے ایڈسنس کی اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ فرنڈز آپ نے پیمنٹس کی اوپر کلک کر دینا ہے پیمنٹ انفرمیشن یہاں پہ منی سیڈنس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں پیمنٹس پروفائل آئی ڈی آپ کے سامنے آگئی ہے اور یہ ٹویلو ڈیجیٹس کی ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ویریفکیشن ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب یہ بلوک کیا ہوا ہے میں نے اس کو تاکہ میں اپنی پرسنل انفرمیشن نہ جا سکے اس وجہ سے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپلوڈ این ایمیج آف یور گورنمنٹ ایشیوڈ آئی ڈی کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سکین کرنا ہے جو آپ نے اپنی آئی ڈی ڈی ٹیلز دینی ہے اب یہاں پہ آپ ڈرائیونگ لائسنس بھی دے سکتے ہیں پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں جو نیشنل آئی ڈینٹیٹی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور سٹیٹ ایشیوڈ آئی ڈینٹیفکیشن کارڈ بھی دے سکتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنس کارڈ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی پی آر ہوتا ہے اگر آپ کسی جگہ پہ سٹے کیا ہوئے آپ نے یہاں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سے ایشیوڈ جو آئی ڈیز ہوتی ہیں اور فور ایکزمپل از ای سٹیوڈنٹ جو دوکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ سبمیٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ لیکن کلیر ہونے چاہیے ابھی یہاں پہ یہاں پہ فرنڈز یہ دیکھیں آپ نے چوز فائل کرنی ہے چوز فائل کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو فرنڈ سائیڈ ہے فرنڈ سائیڈ ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ڈرائیونگ لائسنس کی یا جو بھی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آگے وہ یہاں سے ہم نے پوچھ رہے کہ آپ کی جو آئی ڈی کارڈ ہے یا جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ دی ہے جو فرنڈ سائیڈ آپ نے اس کی ہمیں اٹیچ کر کے پرائیڈ کی ہے اس پہ ہوم اڈریس ہے گھر کا اڈریس ہے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے کہ بیک سائیڈ پہ اس کا ہے یا آئی ڈی نمبر جس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آئی ڈی نمبر ہے ہم کہیں گے آگے ہم چوز فائل کر دیں گے جو ہماری بیک سائیڈ ہے آئی ڈی کارڈ کی سیکنڈ کو چوز کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو سمیٹ پہ کلک کر دیں گے ہماری ای میل ان کو سینڈ کر دی گئی ہے آگے وہ ہماری ایڈسنس کا ایشو آ رہا ہے اس کو اب چیک کریں گے جو اپیل ہم نے کیا ہے اس کو اب وہ ڈاکومنٹ چیک کر کے ہمیں ویای ای میل ہمیں وہ بتائیں گے اب یہ جو ایررز آ رہے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ ہولڈنگ پہ ہے آپ نے پیمنٹ ہولڈ کی ہوئی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو پیمنٹ ہے پیمنٹ پروفائل ہمارا پیمنٹ اکاؤنٹ سیٹ نہیں ہوتا کوئی نا جس وجہ سے ابھی یہاں پہ ہم کوئی پیمنٹ اکاؤنٹ سیٹ کر بھی نہیں سکتے ایڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی میتھڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایڈ بھی کریں گے تو اس کو وہ ایرر پہ دے دے گا کیونکہ ہماری کنٹری ریسٹرکشن کی جو ایرر آیا ہویا ہے اس وجہ سے جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوگا وہ ہمارے پیپرز کو ویریفائی کریں گے جو ہم نے اپیل کی ہے اس کے بعد وہ وایا ای میل ہمیں یہاں پہ اب یہ دیکھیں گوگل پہ سپورڈ تھینکیو فر سپورڈنگ جو آپ کے جو آپ نے پیپرز سبمیٹ کروائیں اس کا بہت بہت شکریہ ایٹ می ٹیک لانگر دن یوزیول فور اوڈ ٹیم تو رسپونڈ تو یور سبمیشن کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ پاسیبیلٹی ہوگی ہمیں یہ ویا ای میل ہمیں بتا دیں گے تو فرنڈز اس طرح آپ جو چینل پہ ایڈسنس پہ جو آپ کی پرابلم آئی ہوتی ہے اس کو آپ ایز ٹھیک کر سکتے ہیں جس طرح میں نے جو فارم فیل کیا اس طرح سو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو سو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ